ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی سب سے پہلے کور بیہار میں سرکار کی تیاری بند ہونے والے ہیں لاکھوں راسنکار جان لیجیے نئے نیم جہاں دوستو بیہار میں بڑے پیمانے پر سرکار راسنکار بند کرنے جا رہی ہے اس کا سب سے زیادہ اثر ویسے لوگوں پر پڑے گا جو کسے سرکاری کاریالہ میں نوکرے کرتے ہیں ساتھ سمیدہ کرمے بھی اس آدیس کے جد میں آنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ سرکار نے نردیس دیا ہے کہ راشت یا خائد سرکچہ دی نیم کے دائرے میں سامل ویسے اپاتروں کا راسنکار رد کیا جاتا ہے جو نیم کے مطابق سے پاترتہ نہیں رکھتے ہیں اسی لئے راشت یا خائد سرکچہ دی نیم کے تحاد یا سنسودن بھی کیا گیا ہے ایسے لوگوں کے راسنکار رد کرنے یا اسے نام ہٹانے کے لیے اکتیس مائے تک پورے راج بھر میں بھی اسے سبھیان چلانے کو کہا گیا ہے خائد سچی بینے کمار کی اور سے اس سمدھ میں سبھی جلادی کاریوں کو نردیس جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بینے کمار نے منگلوار کو بتایا کہ راج کے ساری چھت کے اتریک رامین چھتر کے چار پہیاں واہن پریوکت کرنے والے پریوار سرکاری نوکھرے کرنے والے پریوار آئیکار ادا کرنے والے ایک سہے والے اپکرن کے ساتھ ڈھائی اکڑ سیچید بھومی پانچ اکڑ سیچید بھومی ویفسائیک کر ادا کرنے والے باڑی کبر اب بندوق لے کر گھومیں گے موکھیا جی بیہار سرکار کیمپ لگا کر سبھی پانچاید پرتینیدیوں کو ہتھیار کا لائسنس دے گی جہاں بیہار میں تریسطر یا پانچاید کے نیرواشیت سدیس بھی اب اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکیں گے موکھیا سے لے کر وارڈ سدیس تک ہتھیار کا لائسنس لے سکتے ہیں سرکار نے تریسطر یا پانچاید کے نیرواشیت پرتینیدیوں کے لیے سسطر لائسنس دنے کا عدیس زاری کر دیا ہے پانچایدی راج بیباکٹی ندیسک رنجیت کمار سنگھ نے سبھی جیلوں کے ڈی ایم کو چٹھی جاری کر دی ہے نردیس دیا گیا ہے کہ سبھی جن پرتینیدیوں کو کیمپ لگا کر لائسنس دے دراصل تریسطر یا پانچاید کے نیرواشیت پرتینیدیوں کے حجتاؤں کے ماملے کو بیہار سرکار نے گمبرتہ سے لیا ہے پانچایدی راج مانتری سمراد چوتری نے بتایا کہ سبھی جیلہ پتادی کاریوں کو سویر لگا کر لائسنس نرگت کرنے کو عادیس دیا گیا ہے آگلی بڑی خبر پٹنا کے بعد اب اراریا میں بنے گا چڑیا گھر ویجیٹرز کو ملے گی کئی سویدھائے جیہا پٹنا چڑیا گھر کے بعد اب اراریا میں چڑیا گھر بنایا جائے گا جو بیہار کا سب سے بڑا جو ہوگا اس کو بنانے کے لئے راج سرکار نے جمین کی پرمیسن دے دی ہے اس جو کا نرمان اراریا کے رانی گنج میں ہوگا اریاوران وان ایوم جلوائی پرورتن بیباہ کے دکارے نے بتایا کہ سینڈل جو آتوریٹی کی اور سے چڑیا گھر بنانے کے لئے پہلے چرن پر ہری جنڈی مل گئی ہے آپ کو بتا دی کہ ورطمان میں اراریا کے رانی گنج میں دو سے نواسے اکڑ میں جنگل ہے اور لگبک ڈھا اکڑ میں تلاب ہے تلاب کے بیج دو ٹابو بھی ہے یہ جگہ جڑے اگر بنانے کے لئے اتمنہ جا رہا ہے اس تلاب میں ویجٹرز بوٹنگ بھی کر سکیں گے باڑی کبر بیہار میں بڑے گا تاپمان 19-22 تک تیجے سے بدلے گا موسم جہاں بیہار میں ان دنوں تپیس کا اتار چڑھو لگتار جاری ہے وہی آنے والے دنوں تک تاپمان میں بڑھوٹری کے بعد 19-22 مائے تک موجہ پرپور سمیت اتر بیہار کے موسم میں تیجے سے بدلاؤ کے آثار ہے اسی بیج بادل کے ساتھ ہی تیج ہوا کے ساتھ بارس بھی ہو سکتی ہے حالانکہ 21 مائے کو پر چیتر میں ادھک بارس کا نمار ہے ادھر بیہار کے اوپرے حصے سے ٹرپ ریکھا گوجر رہی ہے اسی بیج 8 سے 13 کلیمیٹر پرتی گھنٹی کے ربطار سے ہوای چل رہی ہے اسی قرن بیہار کے اتر حصے میں موسم سوہنا بنا رہے گا اور تیج بارس کے آثار ہے وہی پر دچین حصے میں چھ جلوں میں لوگ کے ساتھ ہی پانچ جلوں میں گرمی کا احساس ہوگا باڑی قبر بیہار میں موسم کی مار سے بڑا بچوں پر خطرہ سات دن میں پچیس سو سے ادھک معصوم بھرتی جہاں بیہار میں آدھکتام تاپمان چھ آلیش ڈگری کے پار ہو گیا ہے موسم کی مار کا سب سے ادھک اثر بچوں پر ہے ایک سبتہ میں صرف پٹنا میں پچیس سو سے ادھک بچوں کو سرکاری اور نیجی اسپطالوں میں بھرتی کرائے گیا ہے پٹنا میڈیکل کولیج کی اوپیڈے میں ہی بچوں کی سنکھیا ہر دن ڈیڑھ سو سے ادھک ہے اندرگاندی آئیرو بیگیان سنسان میں بھی بچوں کی علاج کا یہی حال ہے اب سرکار بھی اس گمبیر ماملے کو لے کر ایکٹیو ہو رہی ہے باریس کے بعد آچانک سے پھر ہوئے موسم میں بدلاؤں سے بچوں میں بڑی سمیسہوں کو لے کر سرکار نے راج کے سبھی اسپطالوں کو الٹ پر رکھا ہے اسپطالوں کو آدھے دیا گیا ہے کہ دوا کے ساتھ علاج کی پوری ببستہ کی جائے ڈاکٹروں کے ساتھ میڈیکل شٹاب کو بھی بسیس روپ سے نردیس دیا گیا ہے بڑی خبر بیہار میں بیجلی کے درے ابھی بڑھائے جا سکتی ہے کمپانی کو پنر بیچار یاچکا کو بینائمک آیوگ نے منجور کیا جہاں آنے والے دنوں میں بیہار کی بیجلی پوکتاؤں کی بڑی بھی قیمتوں کو جھٹکا لگ سکتا ہے بیہار بیدود بینائمک آیوگ نے بیجلی در بڑھانے کی پنر بیچار یاچکا سفکار کر لی ہے بیہار کی بیجلی کمپانی کے طرف سے دائر پنر بیچار یاچکا پر آیوگ 24 جن کو سنوائی کرے گا اس سنوائی کے دوران عام لوگ بھی آیوگ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں عام لوگوں سے ملے سجھاؤ کے آدار پر بیجلی در پر آیوگ نرنے لے گا آپ کو بتاتے کہ مارچ میں بیجلی در کی یاچکا پر فیصلہ آنے کے بعد کمپانی نے پنر بیچار یاچکا دائر کی تھی بیجلی کمپانی کا ترکہ کی بیجلی در پر فیصلہ سناتے وقت منائمک آیوگ سے کئی فیکٹ چھٹ گئے تھے ان چھٹے ہوئے فیکٹ کے آدار پر بیجلی دروں میں بردی کی جائے باڑی قبر لالو رسوئی کے بعد اب کھلے گا لالو پار سالہ تیج پرتاب نے کیا اعلان جہا راجت سپریم لالو پرساد کے بڑے پوتر وہ بیدھائک تیج پرتاب یادب لالو رسوئی کا سنچالن کرنے کے بعد اب جلد لالو پار سالہ کھلیں گے بدوار کو ٹوٹ کر تیج پرتاب نے مکہ منترے نتیز کمار سے مل کر پڑھائی کے ببستہ کرانے کے گوہار لگا کر چرچہ میں آئے 11 سال کے بچے سونوں سے باچت کے بعد یہ جانکاری دی ہے تیج پرتاب یادب نے کہا کہ بیہار میں جانے کتنے اسے سونوں سکچا سے ونچت ہے بیہار کا کوئی گریب سکچا سے ونچت نہ رہے اس کے لئے لالو پار سالہ کی سروات کرنے جا رہا ہوں انہوں نے لالو الار پار سالہ کے ہیشٹیک کے مائدم سے اسے ٹوٹ کیا ہے بڑی کبر سپلائے کے پانی پر سلک تائے ہر مہینے دینا ہوگا چالیس روپی پرپورٹی ٹیکس کی راسک انصار ہوگی بسولی جیہا بیہار کے مجھے پرپور جیلے میں سپلائے کے پانی پر سلک لاغو کر دیا گیا ہے پرپورٹی ٹیکس کی راسک انصار پانی کا سلک بسول ہو جائے گا گھرے لوپیوگ پر نیونتم چار سو اسی روپی وارسی کیا چالیس روپی ماسک لگے گا جس مکان کا پرپورٹی ٹیکس ہجار روپی تک ہے اسے چار سو اسی روپی دو ہجار تک ٹیکس والوں کو سات سو اسی روپی وارسی کیا پیسٹ روپی ماسک تین ہجار روپی پرپورٹی ٹیکس پر چودہ سو چالیس روپی وارسی کیا ایک سو بیس روپی ماسک اور تین ہجار سے ادھیک ٹیکس پر اٹھارہ سو روپی وارسی کیا راسے نہیں دینے پر پرتیما ایک پرتیسط کی در سے بیاج بسولہ جائے گا اگلی بڑی خبر پڑھنا میں سینجی کے دام میں ڈھائے تو پینجی کے دام میں دو روپے کی بردی جہاں مہنگائی سے پریسان لوگوں کو ایک اور جھٹکا لگا ہے سینجی کے دام بڑھ گئے ہیں پٹنا میں اس کی قیمت دو دسملہ پچاس روپے پرتی کلو کی بڑھوتری ہوئی ہے جس کے بعد اس کی قیمت چوراسی دسملہ چھالیس روپے پرتی کلو ہو گئی ہے وہیں پینجی کی قیمت میں بھی دو روپے کی بڑھوتری ہوئی ہے پینجی بھی انچاس دسملہ ستاسی سے بڑھ کر اکاون دسملہ ستاسی روپے ایس سی ایم ہو گئی ہے اگلی بڑی خبر پپو یادب نے سنو کو دیئے پچاس اجار روپے مدد کے بعد سوسیل موڈی پر کسا تنج کہاں بوڈی گارڈ کو تو کھلا نہیں پائے جی ہاں پورے بیہار میں چرچت ہو چکے نالاندہ کے سنو کمار سے ملنے والے نتاؤں کا تاتہ لگا ہوا ہے سوسیل موڈی کے بعد اب جاپر سپریمو پپو یادب بی بدوار کو ہر نوت کی نمکال پہنچے انہوں نے اسے پچاس ہجار روپے کے آردھک مدد کی اس دوران انہوں نے پورو اپومک مطری سوسیل کمار موڈی پر بھی تنج کسا اور کہا کہ وہ اپنے بوڈی کارڈ کو تو کھلا نہیں پائے ان کی تین ہزار مہنہ میں کیا ہوگا اپو یادب نے پدرکاروں سے بات کی اور پاکچ بپاکچ پر جمکر برسے انہوں نے کہا کہ نیتا پولیٹیکل ایونٹ نہ کرے گریب بچوں کے لئے فرید سکچا کی ویبستہ کرے بچے اور بچوں کی بہتر سکچا ویبستہ کے لئے کستربہ بھی دلے کھلوائے سوسیل موڈی کے سرکار ہے وہ ہر جلے میں ایک نوڈائی اور سینک اسکول کھلوائے اسکولوں میں گنواتہ پورن سکچک کی جورت ہے باڑکبر راج میں راسن کے دکانوں میں گہوں کے بدلے آپ ملے گا چاوال جہاں خادے ایبام اپو بھوکتہ سرکچان منترے لیسے سنگھ نے کہا کہ خادے سرکچان دینیم کے تحت ساروجنک ویترن پرنالی کے مائدم سے اب گہوں کے بدلے چاوال ہی دیا جائے گا ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے تین کلو چاوال اور دو کلو گہوں دینے کا پراؤدھان تھا بھارت سرکار کے نئے نینے کے انسار لاغوکو کو اب گہوں کے بدلے چاوال دیا جائے گا مانتری جی نے کہا کہ یہ بھارت سرکار کا نینے ہے ایسے میں اس نینے کو بیہار میں بھی لاغو کیا جائے گا اگلی بڑی خبر اینڈی اے و نو سنہ میں نوکری کے لیے ساتھ جون تک بھری فارم بیہار کے ان دو ساروں میں بنائے گئے پریچہ کیندر جہاں سنگ لوگ سوہ آیوگ نے راشتیا رکچہ اکادمی اور نو سنہ اکادمی پریچہ دو دو جار بائیس کے لیے بودھوار کو عدی سشنہ جاری کر دی ہے اینڈی اے اور اینے دو کے تحت چار سو پدو پر نیوکتی ہوگی اس کے لیے ابھیارتی اوپیسی کی ودکاریک بیب سائٹ www.upseonline.nac.in پر جا کر اونلائن آویدن کر سکتے ہیں آویدن کے لیے انتیم دیتی ساتھ جون کی سام چھے بجے تک نیداری تھے ساتھ چودہ سے بیس جون سام چھے بجے تک ابھیارتی اپنا آویدن واپس لے سکتے ہیں پریچہ چار ستمبر کو ہوگی اس کے لیے بیہار میں پٹنا ہوا گیا میں پریچہ کیندر رہے گا باڑی کبر اینڈوں نے اسامینڈ جمع کرنے کی لاشٹ ڈیٹ بڑھائی سترانک پریچہ کے لیے اسامینڈ جمع کرنے کی تیتی 31 ماہ ہوئی جہاں اندرہ گاندی راشٹ یا موکتو بھی سویدہ لے اینڈوں نے اپنے سکچارتیوں کی سویدہ کے لیے جون 2022 کی ستراندر پریچہ کے لیے اسامینڈ سمرپیت کرنے کی انتیم دیتی کو ایک بار پھر سے 31 ماہ تک بڑھا دیا ہے ایس آسائی کے ادھی سوچنا اینڈوں کی بیرداتی ملنکن پرواہ کے پرباری کل سچیو اس کے مصرہ کے دوارہ جاری کی گئی ہے اگنو سچا تیس آیتہ کینڈر پورنیا کے سامینہ پروفیسر گوری کانت جہاں نے بتائی کہ ویسے سکچارتی جنہوں نے اپنا ستریہ کار اپنے ایدن کینڈر پر کسی کارم نورس ابھی تک جمع نہیں کیا ہے وی نرداری تیتی تک آف لائن موڈ میں ستریہ کار سمرپن سے سماندیت اپنا حسط لکیت ستریہ کار اسامینڈ ایدن کینڈر پر سوائی جا کر جمع کر سکتے ہیں ہاتھ لکیت ستریہ کار اسامینڈ ایدن کینڈر پر ڈاک سپیٹ پورٹ کے مائدم سے بھی سیوکار کیا جا سکتا ہے بیہار میں کوچنگ سنسطانوں پر نکیل کے لیے جلد لاغو ہوگی نیامولی بینا ریجیسٹریشن کوچنگ چلانا ہوگا اپراد جہاں بیہار سرکار راج بھر میں سنچالیت کوچنگ سنسطانوں کی نکیل کیسی گی ان سنسطانوں کو سنچالن کے لیے ہر حال میں راج سرکار سے نبندن کرانا ہوگا تائے مانک کیا نوروب سویدائی دینی ہوگی ساتھ تمام کوسوں کے لیے یوگ سکچکوں کی ٹیم جروری آدھار بودھ سر رچنائی رکھنی ہوگی اس کے علاوہ کوچنگ سنسطانوں کو نبندن آویدن کے سمائے ہی سنچالیت کورسوں کے لیے سلک کی جنکاری راج سرکار کو دینی ہوگی آپ کو بتا دی کہ راج میں نیجی کوچنگ سنسطانوں پر نیانترن کے لیے بیہار کوچنگ سنسطان ادنیم 2010 لاغو ہے راج منترے منڈل ویدان منڈل کی دونوں صدنوں اور راجپال کے سوکرتے کے بعد یہ ادنیم 28 سپریل 2010 کو بیہار گجن میں پرکاسیت ہوا تھا تتا تبھی لاغو ہے لیکن اب تک اس ادنیم کو لاغو کرنے کے لیے نیامالی نہیں بنی تھی ادنیم بننے کے 12 سال بعد اب اس کی کوائیات تیج ہو گئی ہیں آپ کو بتا دی کہ بیہار کوچنگ سنسطان نیامالی 2022 لاغو ہونے کے تیز دینوں کے اندر پورو سے چل رہے سبھی کوچنگ سنسطانوں کو نداریت پراروپ میں نیبندن کے لیے پنجکرن سمیتی کے سمکچ آویدن کرنا ہوگا پانچ ہزار کا نیبندن سلک جبکہ نوینی کرن سلک تین ہزار ہے آویدن کے ساتھ پیٹکرن پورن کرنے کیا ہو دی سکچن پھے س بہتی سرچنا کی جانکاری دینی ہوگی ورگ کچھ کا نیونتم چھیتر پرتی چاتر ایک میٹر ورگ میٹر ہوگا وہی سکچکوں کا بائیو ڈیٹا بھی دین ہوگا نیونتم اسنا تک یوگتہ داری یا سیور نیرت سکچک ہی پڑھا سکیں گے آگلی بڑی خبر پیر بڑھیں گے پیٹولو ڈیجل کے دام چار روپے تک بڑھوتری سمبھاؤ جہاں مہنگائی کے مار جھیل رہے آم لوگوں کے لیے بری خبر ہے آنے والے دینوں میں پیٹولو ڈیجل کے قیمتیں ایک بار پھر سے بڑھ سکتی ہے ایک سرکاری سوتر نے بیجنس ٹوڈین نیوز کو یہ جانکاری دی ہے سوتر کے مطابق قیمتوں میں بڑھوتری ایک موست کی بجائے سلسلیوار کرنے کی تیاری ہے اس میں بھی پیٹولو کے مقابلے ڈیجل کے دام زیادہ بڑھ سکتے ہیں ڈیجل کے قیمت میں تین سے چار روپے تتہا پیٹولو میں دو سے تین روپے کی بڑھوتری ہو سکتی ہے سوتر کے مطابق تیل بیبنن کمپنیوں کے لیے ڈیجل کے لیے راجسوہ ہانی پیٹولو کی تلنا میں آدھیک ہے اوی ایم سی کو ڈیجل پر پچیس سے تیس روپے پردی لٹر اور پیٹولو پر نو سے دس روپے کا راجسوہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیتے 22 مارچ سے اسی اپریل کے بیج پیٹولو ڈیجل کے قیمتوں میں چودو بار بڑھوتری کی گئی پچھلے چالیس دنوں میں اندھن میں کوئی اور بڑھوتری پروابید نہیں ہوئی ہے آج کے لئے آپ کا سوال بتائیں کہ بھارت سرکار کے دوارہ گہوں کے بدلے چاول دینے کا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں